آپ کی وفات کے ایک سال بعد حوہ علیہ السلام بھی وفات پا گئیں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا ادھر قابل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی انہوں نے قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سورة الاحزاب آیت تیس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناو کا اظہار نہ کیا کرو اس وقت دو نسلیں آباد تھی ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے عورتیں سیاہ فام تھی جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھی اور مردوں کے رنگ ساملے تھے اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اس کے گرد بھیل لگا کر سننے لگے پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہاں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اب وہاں کے لوگ قصرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا بدکاری اور زناکاری عام ہوئی جبکہ یہ سب کام شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں عدریس علیہ السلام کو مبوس فرمایا